بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکی کی منافع بکش کاشت کے لیے جدید تحقیقاتی پیداواری منصوبہ جسے آپ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ مکی کو ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکے مکی کی فی اکڑ پیداوار جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ایک ذریع ملک ہونے کے باوجود پاکستان مکی کی فی اکڑ پیداوار میں دنیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں کم ہے درزہل باتوں کا خیار رکھ کر فی اکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے صحت مند تندرست اور زیر علود بیج کا انتخاب کریں موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب وقفوں سے آپ پاشی کریں اور پھول اور دانہ بننے کے دوران پانی کی کمی نہ آنے دیں پودے سے پودے کا فاصلہ چھینچ رکھیں اور فی اکڑ پودوں کی تعداد تینتیس ہزار سے پینتیس ہزار تک ہونی چاہیے ذریعی خادوں کا بروقت اور مناسب استعمال کریں مکی کی افزیش بڑھوتری اور اچھی پیداوار دینے کے لیے متوازن خوراکی ضرورت ہوتی ہے جو اناثر کبیرہ نیٹروجن فاس فورس پوٹاش اور اناثر صغیرہ زنک بران وغیرہ سے مل کر بنتی ہے خاد کا صحیح مقدار کا تائین صرف زمین کے تجزیے سے ہی کیا جا سکتا ہے فاس فورس اور پوٹاش کا استعمال زمین کی تیاری کے وقت کرنا زیادہ مفید ہے خادیں استعمال کرتے وقت فصل کی حالت اور ضرورت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جس فیلڈ کا آپ کو وزٹ کراب آ رہا ہوں یہ تین جون دو ہزار اکیس کی لگی ہوئی فصل ہے فصل کی بڑھوتری مکی کا قد اور اس کو جو پہلی خاد ہے وہ ڈی اے پی فی ایک کڑ ایک بوری دی ہوئی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں زمین کی مکی کی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے ایک مطاعت اندازے کے مطابق جڑی بوٹیاں مکی کی فصل کا بیس سے پچاس فیصد تک نقصان کرتی ہیں اس لیے ان کی تلفی نہیت مستعدی اور احتیاط سے کریں جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کو مد نظر رکھتے ہوئے زہر کی مقدار کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اور جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے ہمیشہ ٹی جیٹ نوزل کا استعمال کریں گینگوی ایک ایسی دوا ہے جو مکی کی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس میں دو منفرد جڑی بوٹی مار زہروں کا جدید مکسچر ہوتا ہے جو مکی کی فصل میں اگی ہوئی جڑی بوٹیوں میں جڑ اور پتے کے ذریعے جذب ہو کر ان کی نشوہ نما روک دیتا ہے اور چوڑے پتے والی اور گھاس نما جڑی بوٹیوں پر مکمل کنٹرول فرام کرتا ہے اپنی منفرد فارمولیشن کی بدولت جڑی بوٹیاں زیادہ عرصے تک محفوظ رہتی ہیں سونڈیوں کے تدارک کے لیے دانے دار دانے دار میں کاربو فیوران کا استعمال کریں کاربو فیوران تین فیصد دانے دار اس سے فصل سہت مند اور ہری بری رہتی ہے تینے کی سونڈیوں کا منفرد کیمیائی توڑ ہوتا ہے ہر پودے کو زہر کی پوری اور یکسا مقدار معیصر ہوتی ہے قوت مدیافت رکھنے والے کیڑوں کا مکمل خاتمہ کرتی ہے پودے میں جذب ہو کر تمام حصوں میں سرائط پذیر کر جاتی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کرنا میں جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں دیئے گے بیل کے آئیکون کو پریس کرنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اجازت دیں اللہ حافظ گوڈ بائی ٹیک کیئر